ایک ناتل شیسا مجھے ایک چار اگر سنے بس رہے بھائی وہ سن لیا دوسری سنا بھولتا وہ دوسری سنا بھولتا ارے وہ دوسری سنا بھولتا کچھ تو بھی نیا ہونا بھولتے ہیں انسان لیکن حران میں کیا بات ہے صاحب جب سنتے ایک نیا لطف آتا ہے جب سنتے نیا قیف آتا ہے لیکن کب آتا جب اس کو ویسا پڑھنا جائسا پڑھنا ہے اب توجہ دلاؤں گا نوجوان بھائیوں کو ویسا پڑھنا جیسا اس کو پڑھنا ہے کئیسا پڑھنا اس کو کئیسا پڑھنا ہے آپ سوال کریں گے تو میرے بھائی میرے آخا نے قرآن کے رضول کے بعد صحابہ اکرام کو بتا دیا کئیسا پڑھنا فی صحابہ اکرام کیا کریں معلوم اپنے بات والوں کو بتا دیئے انہوں کے بات والوں کو بتا دیئے اور وہ جو خاص rules regulation ہیں قرآن پڑھنے کے particular قرآن کے لئے ہو عربی کے لئے نہیں ہے عربی زبان کے لئے نہیں ہے اب عربی زبانوں کوئی بات کر رہا تو کئی فانتہ نہیں بولتے اس کو اینہ تہ گھننا نہیں کرتے اس کو یہ خرآن کے لئے خاص خرآن کے لئے خاص بنائے گا خواہد ان خواہد کا نام ہے تجوید آپ جو پڑھے لکھیے وہ لوگ جانتے ہیں انگلیش میں انٹرمیڈیٹ میں بھی آج آج کل انگلیش میں فونٹکس بل گیا گیا فون فون مطلب آواز فونٹکس knowledge of voices ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا مالو کونسی آواز کیسا نکلتی کب کیا نکالنا یہ اس کو اوری بحیث ہے حقیقت یہ ہے یہ فونٹکس صدقہ ہے خرآن کی تجوید کا ہمارے پاس کیا کمی ہے ہم دوسروں کے لئے بھاگ رہی ہیں واہ عیسان آئے رہے وہ سب یہاں سے کیا سوئے اپنے سو رہے تھے لے لیکن چلدی نکل گیا لوگا ہاں اپنے سو دے رہے تو خرآن پڑھئے تجویز سے پڑھئے اب رمضان آرہا رمضان میں اسا جوش آیا تھا پھکڑنا سا گھر میرے پھائی یہ جوش بھو صحیح طریقے سے مولڈ کیجئے سمجھے جوش آتے ہیں کیا ہوں اور آج کل بہت تکلیف ہوئی سنکے بہت تکلیف ہوئی سنکے سنامزا وہاں مدیر میں جھگڑا ہو گیا وہاں جھگڑا ہو گیا جھگڑے رمضان جھگڑے کنے کو آیا ارے رمضان جھگڑے ہے سو ان کو ملانے کو آیا ملانے کو آیا جھگڑے بڑے نہیں اور میں کارباتا نہیں اپنے ہی زبان کو چپ رکھو یعنی تو اللہ کے کلام مصروف ان کو قرآن پاک سے واپر بلینا قرآن میں کتے سورے ہے جی کیا کہ سنا تھا مصاب میں کتے کی ہے سو کے اوپر رہنے بس ہے تو کیا سورہ بول تو کیا پارہ بولی تو کیا روکو کیا ہوتا چلیں آج روکو ہی بتایا تھا روکو معلوم آپ کو روکو قرآن پڑھتے ہ willkommen ایک آئین آتا دیکھ ایک آئین اے سوپر آئین آتا وہ آئین میں اوپر ایک نمبر رہتا بیچ میں ایک نمبر رہتا نیچے ایک نمبر رہتا کبھی غور کریں اب میں بولے بعد جا کر روکو کہ لے تو اس میں اوپر ایک نمبر رہتا اس کے پیٹھ میں ایک نمبر رہتا اس کے نیچے ایک نمبر رہتا یہ تین نمبر نہ کہہ گئے اگر ایسا رہا تو قرآن کون پڑھیں گا اپنے پڑھیں گے تو کون پڑھیں گا تو آئیے سکھانے والے بہت ہے اللہ کے بندے سیکھئے شہر میں رہ رہے ہیں لوگا بھاگ رہے ہیں کوکٹ پلی کو جا رہے ہیں جاپ کرنے کے باستے رامنطپور کو جا رہے ہیں اپل کو جا رہے ہیں تمہارے بازو تھے قرآن پڑھانے والے وہاں جو جا رہے ہیں اور یہ جب سے کیا دعا ہو رہی تھی یا اللہ یہ قرآن کو ہمارے لیے ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے خبر میں کام آئیں گا انہیں حشر میں کام آئیں گا انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اسرار کر کے بولیں گا مولا دین کا روزہ بولیں گا یا اللہ روزہ تھا روزے کی سن لیں گے مولا رات میں قرآن پڑھتا تھا بخش دے روزے کی بھی تو شفان قبل ہوں گی اور رات کے قرآن کی بھی شفان شکل ہوں گی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے لیکن قرآن کے سمجھنے کے لیے ہر آدمی سمجھ کے آیت نہ نکال کے بحث کریں گا ایسا ہے و ایسا ایسا مات کیجئے قرآن کے اندر جو آیتیں جیسے دعا کی آیتیں وہ پڑھ کے آپ اپنے دل پر غور کریئے جیسے ربنا مالکہ میں بھی لکھا تھا ربنا لا تواخدنا اب اللہ سے اپنا تعلق جوڑی ہے یہ ہر نبی ہر رسول کا یہی کام ہے ہاں ہے اللہ سے تعلق جوڑو اے اللہ اے ہمارے رب لا تواخدنا مر پکڑ ہم اگر ہم بھول جائیں اوہ خطانہ اور خطا کر جائیں ولا ہمیں پکڑ مر ہم گناہ کریں اس کا ہے ربنا ولا تحمل علینا اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال لا تحمل علینا عصران ایسا بوجھ کما حملتہو علی اللہ من قولنا جو بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے پہلے والوں پر اے یہاں سرکار کے صدقے میں تو بورے بوجھاں ہلکے ہو گئے ہلکے ہو گئے بورے بوجھاں اس کے بعد بلے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے ہمارے رب ہم کو ایسی چیز مٹ ڈال ہم پر جس کی ہم کو تعاحت نہ ہو اتنا سب بوجھے بات وَعَفُوَنَّا مَا لَا بَخْتِ وَعْفِرْ لَنَا اللَّهُ مَغْفِرَتْ دِدِ وَعْفَمْنَا رَحِمْ فَرْمَا دِ اَمْ مَغْفِرَتْ تَدْحَا خَتَمْ ہورا یہاں سے آخری اشرا شروع ہونے والا ہے کل سے تو حضراتِ گرامی مختصر بات یہ کہ ہم کو قرآن سے دوری ہو گئی ہے قرآن سے قریب ہونا ہے دعا سے قریب ہونا ہے ہمارے ایک بھائی کو ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی مجھے خیال ہوا کہ ان کو سمجھا جاؤں قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَعَنَّ الْمَسَاجِرَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوْمَا اللَّهِ آَحَدَا اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اس میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ مَتْ پُوجُو تَدْعُقَ مَتْ تَدْعُوْمَا یہی تو ہے نا خالی ٹرانسلیشن نہیں اس کے اندر اس کی انٹرپیٹیشن بولتے اس کو تفسیر بولتے وہ تفسیر صحابہ اکرام کے ذریعے مہنچیں ہم تک دیکھئے سرکار کے چچے ایرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے ساتھ رہتے تھے تو حضور ان کو دعا دی کیا اللہ اس کا سینہ کھل ہاتھ رکھے دعا دی ایسا کھل گیا سارے مفضنہ ایک طرف انہوں ایک طرف ہاں کیا سمجھنے اب سرکار خیر تو اس کی اندر کہا گیا تدعو دعا یدعو عربی لفظ ہے دعا یدعو کا معنی پکارنا ہے لیکن یہاں اس آیت پاک میں دعا یدعو کا مطلب تعبدو ہے تم مت پوجھو کسی اور کو مطلب یہ کہ ہماری متجد میں کسی اور کو پوجا نہیں جا سکتا یہ مزید اللہ کی ہے اگر پکارو کا مطلب ہو گیا تو ہمارا مزید میں جینا مشکل ہو جائیں گا اگر کوئی مطلب لے گیے جو ہمارے بھائی لیے کسی کو مت پکارو مدنسا مدنسا بھلا ارے بھلا بھائی پکارنا غلط ہو نہیں گا خوران کی نہ فرما نہیں جائے گا نہیں ہے وہ مطلب نہیں ہے مخصرین کی اقوال کی روشنی میں اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پوجھو آپ بولیے کوئی مسلمان مزید میں اللہ کے ساتھ کہ جو پوچھتا انہیں پوچھا تو مسلمان رہتا ہوئی نہیں سکتا تو یہ ہے مختصر چند باتیں آپ کی خدمت میں آپ یہ نہ کوئی سمجھئے کہ مصار کو تخلیر کرنے کا وہ شوق ہے آج بھول بھول میں ایسا نہیں ہے آجیز ہوں گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ موقع دیا پڑھ لے رہوں اور جب تک موقع دیں گا روں گا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ایک طرف سے حکم آ جائیں گا میں کدھر کی مسجد کدھر کی یہ وہ سمجھے کہ انہوں آکے وہ جمعہ ہے وہ کچھ بھی نہیں سو ادھر کچھ بھول ادھر بھول کچھ بھول ادھر بھول مسجد بنی تھی مسجد بنی نہیں مسجد بنی تو ہمارے ایک دوست کرم فرما اللہ انہوں کا اچھا رکھے صحیح سے رکھے انہوں نے بولے کہتے ارے نہیں مسجد بنی ہے امام کو موظم کے نکالو چھ بھولتر آئے امام نہیں ہے چھ بھولتر آئے بھولو نکالو کیا ہے کیسی بات کس سے ہوتا اللہ خفیق اطاف فرمائے دیکھئے جذبہ خلوس رہنا دل میں صحیح جذبہ رہنا اللہ تعالی قبول کرتا یہ کوئی بھی کام ہو اللہ کے لیے اللہ کی رسول کی رضا کے لیے کرنے کی اللہ ہم کو فکر اطاف فرمائے اور قرآن پاک سے خریب ہوئی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک سے دور ہو کے ہم جوتے کھا رہی ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور دخار روی تاریخ قرآن ہو کر قرآن روز پڑی قرآن روز پڑی قطع پڑھتے اطاف پڑھئے قرآن سے اپنے تعلق مضبوط کیجئے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ باس قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس پڑھیں گے قرآن میں وہیں پڑھو کہ لیور رو ہی اللہ کے فضل سے ان کے پاس پڑھے تو انہوں کیا کہتے ہیں انہیں سرٹیفیڈ دیتے ہیں سرٹیفیکٹ وہ سرٹیفیڈ کیسا ہے آپ کچھ جانا دیکھیں تو میرے سامنے فلان صاحب نے قرآن پڑھا شروع سے لے کے الحم سے لے کے بنناس تک میں ان کو یہ صداقت دے رہا ہوں کہ ان کو قرآن صحیح پڑھنے آ گیا اور یہ سرٹیفیڈ میں اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ مجھے میرے استاد نے سرٹیفیکٹ دیا تھا ان کا یہ نام تھا اور ان کے استاد نے ان کو سرٹیفیکٹ دیا تھا ان کا وہ نام تھا ان کے استاد نے ان کو سرٹیفیکٹ دیا تھا اب اخیر سلطے لے یہ پورا سلطے لے جائے گا حضرت عثمان جامعہ قرآن سید رابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں ان دونوں کے ذریعے سرکار تک مہنچیں گا تو ایک طرح سے آپ اس چینڈ میں آ جائیں گے سرکار صاحبہ اس کے ساتھ ہوتے 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 یہاں تک کتابوں میں بہت لکھا ہوا ہے لیکن جو سینہ بسینہ سامنے پٹھا کے پڑھاتے ہیں آپ بولیں گے سامنے کتاب پڑھ لیتا ہوں کتاب پڑھ لیتا ہوں عیند کیسا نکالنا ہے کتاب پہ نہیں مولوب رہتا اس تاتھ کے سامنے بیٹھ رہا اب ہمارے حاندنساری صاحب ہے تجیز سے باقی میں یہاں مغل پڑھ لیتا ہے بحاری صاحب بل گئی تھے ان کے پاس پڑھے گیا چھوک ہے آپ کو خوران پڑھنے کا پڑھنے کا آپ کے بچوں کو بھی حافظ بنایا ماشاءاللہ یہ ہمارے خاری صاحب ماشاءاللہ خالق خاری صاحب تو کیا کہنا ان کے فرزان حافظ بھی ہیں خاری بھی ہیں ماشاءاللہ